اسلام علیکم کیسے ہیں آپ نے سب پھرسے ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت مزیقی بہت لا جواب رچ کریمی اور ٹیسٹی دودھ لاری کی ریسپی کیونکہ بہت مزیقی بہت لا جواب بن کے تیار ہوئی تھی انشاءاللہ آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اندن تک ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی ریسپی پرفیکٹ بنے تو چلیں آپ کا قیمت وضائی کے بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ایک کڑھائی اس میں شامل کریں گے چار کپ یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا اور یہاں پہ دودھ جو ہے وہ آپ کا فل فیٹ پریمی والا دودھ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے چار سے پانچ ادد الائچی بس یہاں پہ فلیم جو ہے وہ ہم نے ہائی رکھنیاں اور ہائی فلیم پہ دودھ جو ہے وہ ہم نے وائل کر لینا ہے تو اس کے ساتھ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ پانی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے ایک پیک جیلی کا لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ بتاتی چلوں میئرمنٹ کا جو ہے وہ آپ نے خاص حیال رکھنا ہے بس آپ نے پرفیکٹ جیلی بنانے کے لیے آپ نے ایک کپ ہی پانی شامل کرنے سے زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنے سے جیلی جو ہے وہ آپ کی ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی بس سیم اسی طرح سے یہاں پہ گرین والی جیلی جو ہے وہ بھی بنا کے تیار کریں گے تو یہاں پہ جیلی جو ہے یہ آپنوں کی چوائیس پیٹ بینٹ کرتا ہے جون سب ہی کلر آپ کو پسان دھو آپ اس میں شامل کریں اور فرن میرے آپنوں سے ریکویسٹ رہا چاہنا پڑنا ہے چاہنے کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک ٹریسٹی اور اسی ریسپیز آپ کو دکھنے کو ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ دودھ جو ہم نے تو تقریباً دودھ کو یہاں پہ بوائل ہوتے ہوئے بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے تو تو تین کپ یہاں پہ دودھ جو تھا وہ میں نے ریڈیوز کر لیا تھا تو ریمیننگ ایک کپ رہ گیا تھا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے دو لٹر یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ دودھ جو ہے وہ آپ کا فل فیٹ ہونا چاہیے پتلا والا دودھ جو ہے وہ آپ نے نہیں لینا اس سے دودھ دولاری جو ہے وہ ایک دھم رچ کریمی اور ٹیسٹری بن کے تیار ہوگی بس یہاں پہ دودھ میں جیسے ہی چار سے پانچ بوائل آئیں گے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے تو یہاں پہ میں نے لیتی کلر سیوئیاں تو دو لٹر یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا اس میں ہم شامل کریں گے ایک کپ یہاں پہ میں نے کلر سے ویان لیتی یہ اس میں شامل کریں گے اور فرم میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ریسی پی ٹو دا پوائنٹ شیئر کیا کروں لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بس میری تمام ایفر صرف اور صرف آپ لوگ کے لیے ہوتی ہیں اور یہاں پہ فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے کوپ کر لیں گے بس یہاں پہ آپ نے چمچ جو ہے وہ سلسل چلاتے رہنا ہے تو اس کے ساتھ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ دودھ اس میں شامل کریں گے یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں نے اس میں بھر کے شامل کیا تھا کون فلور اس کی جگہ آپ چاہیں تو کسٹر پوڈر کسی بھی فلیور کا جواب لوگ کے پاس ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں بس یہاں پہ کون فلور جو ہے وہ آپ نے اچھے سمس کر لینا ہے تاکہ اس میں کسی بھی طرح کے لمز وغیرہ جو ہے وہ نہ بنے تو یہاں تو چار سے پانچ منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے کپ کر لیا تھا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے کچھ یہاں پہ میں نے ڈرائیف سوٹس دیے تھے یہ اس میں شامل کریں گے ڈرائیف سوٹس اپشنل ہیں جون سے بھی آپ لوگ کے پاس ہوں آپ اس میں شامل کریں اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے تو ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے وان بائی فور یعنی ایک چوتھائی کپ اس میں شامل کریں گے چینی اور یہاں پہ چینی جو ہے وہ آپ نے چینی کا کم یوز کرنا ہے زیادہ چینی آپ نے شامل نہیں کرنی کیونکہ اس میں ہم جیلیز وغیرہ جو چیزیں ڈالیں گے وہ کافی میٹھی ہوتی ہیں تو آپ نے اس بات کا خاص کیا لگتا ہے زیادہ میٹھا آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے جو کون فلور کا میسٹر ہم نے بنا کے تیار کیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور ایک ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا روز والٹر لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے بس ہم نے یہاں پہ تین سے چار منٹ کے لئے مزید اسے کپ کر لینا تو یہاں پہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے آپ دیس ہوتیں اسے زیادہ آپ نے اسے کپ نہیں کرنا جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا تو گاڑا بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اسے فریج میں رکھ لیا تھا جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے ٹیٹرا پیک کریم لی تھی یہ اس میں شامل کریں گے اور کریم جو ہے یہاں پہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو اس میں شامل کریں ادروائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے فروٹ کوکٹیل لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے آپ اس کی جگہ چاہیں تو فریش فروٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے جو جیلیز ہم نے بنا کے تیار کی تھی یہ اس میں شامل کریں گے یہاں پہ جیلی جو تھے میں نے آدھے گھنٹی کے لیے فریج میں رکھ لیا تھا اور اس طرح سے کیوز میں کٹ کر لیا تھا تو یہاں پہ آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے کس طرح سے پرفیکٹ جیلی جو ہے وہ بن کے تیار ہوئی ہے اچھا بہت سے لوگوں سے جیلی جو ہے وہ پرفیکٹ بن کے تیار نہیں ہو رہی تو اس کی ریزن یہی ہوتے ہیں کہ ہم پانی کا بہت زیادہ یوز کر رہے تھے تو بس آپ نے جس طرح سے میں نے میرے منٹ آئی ہے آپ جب اس طرح سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جیلی ایک دم سے پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی اور فرنڈ میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اچھے سے اچھی یونیک ٹیسٹی اور ایزی ریسپیز شیئے کیا کرنے تو اس کے لیے مجھے صرف اور صرف آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بس ہم نے یہاں پہ جتنی بھی چیزیں اس میں شامل کیسی سے اچھے سے مکس کالن ہیں یہاں پہ دودھ رائی کو مزید ریسپی بنانے کے لیے اس میں شامل کریں گے رنگا رنگ چم چم اور ان کی ریسپی تو یہ میرے ہوم میڈ ہیں خود ہی بنا کے میں نے تیار کیا ہے تو ان کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو جس کس نے اس ریسپی کو نہیں دیکھا تو میں اینڈ سکرین یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ فلیز دیکھ لیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت ہی مزید کی ایگزم لا جواب دودھ دولاری جو ہے وہ بن کے تیار ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیک دینا مت بھولے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ نے تک سب خیرے سے ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میٹھی اید پہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے رنگ برنگے چم چم کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی بجر فرینلی ریسپی ہے سیرف اور سیرف آدھا لیٹر دوسرے ہم بنا کے تیار کریں گے بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک واج کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی ریسپی پروفیکٹ کرنے تو چلیں آپ کا قیمت وقت زائے کے بہر چلتے ہیں ریسپی طرح تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک پین اس میں شامل کریں گے دو کپ یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ دودھ جو ہے وہ آپ کا فل فیٹ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یعنی ایک چوتھائی کپ چینی اچھے یہاں پہ بتاتے چلوں چینی کا یوز جو ہے وہ میں نے کم کیا تھا کیونکہ میٹھا مجھے درہ سا کم پسند ہے تو آپ لوگ اس میں آدھا کپ جو ہے وہ چینی شامل کی جگہ اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ میں نے لیا تھا دیسی ہی یہ اس میں شامل کریں گے یا آپ اس کی جگہ مکھن کا بھی ہوسکتے ہیں جیسے ہی دودھ میں بائل آئے گا ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے چاولوں کا آٹا لیا تھا اور ساتھ ہی بتاتے چلوں یہاں پہ چاول جو ہیں وہ آپ کے بانس پتی ہیں یعنی اچھے والا آٹا جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے تو ایک سمودھ سا پورڈر جو ہے وہ میں نے بنا لیا تھا اور تین سے چار الائچی جو ہیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کرنی تھی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے پانچ سے چھے ڈروپس تھوڑا ایسنس کے اچھے بس ہم نے یہاں پہ فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اور اتنا یہاں پہ ہم نے اسے پکانا ہے کہ یہ بیٹر جو ہے وہ پین چھوڑنے لگے اور فرم میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چاہاں پہ نہیں ہے چنل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی مزید کی یونیک ٹیسٹی اینڈ ایزی ریسپی کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو یہاں پہ آپ جاتے ہیں بیٹر نے اس طرح سے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا اچھا اس پانٹر ساتے چلوں آپ مزید اسے ٹیسٹی بنانے کے لیے آپ اس میں ملک پوڈر کا بھی یوز کر رہتے ہیں لیکن میں نے اس میں شامل نہیں کیا تھا ملک پوڈر یہاں پہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو آپ اس میں شامل کریں ادروائز آپ سکیپ کر دیں اور فرم میری کوشی ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اچھی سے اچھی یونیک ٹیسٹی اینڈ ایزی ریسپی برای میرے پانے کے طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پین اس میں شامل کریں گے یہاں پہ ایک کپ میں نے پانی لیا تھا اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک کپ چینی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے 3 سے 4 الائجی بس یہاں پہ 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم نے چمچ چلاتے ہوئے پکا لیں نا جب تک کی چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس نہ ہوگی تھی جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا تو 3 سے 4 منٹ کے لیے اسے ہم میدیم ٹو لو فلم پہ چھوڑ دیں گے تو اس کے ساتھ ہی چ یہاں پہ تین فوڈ کلر لیے تھے ییلو ریڈ اور براؤن فوڈ کلر جو ہیں آپ لوگ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جان سب بھی آپ کے پاس وہ آپ اس میں شامل کریں بس یہاں پہ ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور فرین بھی کوشی ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ رہی سے پیٹو دا پوائنٹ شیئر کیا کروں لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بس میری تمام ایفورت صرف اور صرف آپ لوگ کے مکس کر لیا تھا تو یہاں پہ باری آتی ہے شیئر دینے کی تو ہاتھوں کو میں نے آئل سے اچھے سے گریز کر لیا تھا بس ہم نے اس طرح سے بولٹ جو ہیں وہ بنا لینی ہے تو ساری بولٹ جو ہیں ہم اس طرح سے بنا کے ریڈی کر لیں گے اور جیسا کہ ماشاءاللہ سی اید آنے والی ہے تو بازار میں سے تو ہمیں یہ چم چم بہت ہی زیادہ مہنگے ملتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے میٹھی اید دین کا یوز جو ہے وہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور بنایے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بس یہاں پہ ساری بولٹ جو تھے وہ میں نے بنا کے ریڈی کر لیں تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف تو یہاں پہ بس یہاں پہ اس طرح کی آپ نے کوئی ڈیپ سی کڑھائی لینی ہے تو ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک لٹر پانی اور اس طرح سے آپ نے کوئی سا بھی ڈھکن وغیرہ کچھ بھی آپ لے لیں لیکن پانی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے اچھا یہاں پہ بتاتے چلوں آپ کو اسی بھی جالی پلیٹ جو بھی لیں آپ نے اسے اوئل سے اچھے سے گریز کر لینے تو میں نہیں چاہیے تو میں نے یہاں پہ اوئل سے گریز کر لیا تھا اور اس طرح سے آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے چم چم جو ہیں وہ سیٹ کر کے رکھ لینے ہے تو یہاں پہ میں نے بس یہاں پہ میں نے دس سے بارہ میٹ کے لئے سے سٹیم کوک کر لیا تھا اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک دم سوفٹ اور فلفی سے بن کے تیار ہوں گے تو دس سے بارہ میٹ کے لئے میں نے سٹیم کوک کر لیا تھا تو جیسے ہی یہ روم ٹمپریچر پر آئیں گے جو چاشنی ہم نے بنا کے تیار کی تھی یہ اس میں شامل کریں گے اور ریسل میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹری ایک دم لا جواب تندوری چل گیا کی ریسیپی شیئر کی جسے میں نے ویڈاوٹ تندور اور اومن کے بنا کے تیار کیا تھا تو جس کسی نے اس ریسپی کو نہیں دیکھا تو میں اینڈ سکرین یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ پلیز دیکھ لیجئے گا بس یہاں پہ چاشنی اس میں شامل کرنے کے بعد تین سے چار گھنٹے کے لئے اسے ہم رکھ دیں گے تو تین سے چار گھنٹے کے بعد ہمارے بہت ہی مزے کے ایک دم لا جواب چم چم جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے تو جیسا کہ میٹھی اید آنے والی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ مجھے تین زیادہ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے تاؤں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی یونیک ٹیسٹی اور اس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ